کیا میں ہنگری میں اپنے شینگن ٹورسٹ ویزا کو ورک پرمیٹ میں کنورٹ کر سکتا ہوں یا سٹڈی ویزا میں کنورٹ کر سکتا ہوں یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے ہمارے سبسکرائبرز کئی بار پوچھتے ہیں اب دیکھیں پچھلے سال میں خود ہنگری میں امیگریشن آفیس میں گیا اور میں نے ان کو ایک شینگن ٹورس ویزا دکھایا اور ان سے پوچھا کیا ہم اس کو ورک ویزا میں یا کسی اور لانگ ٹرم ریزنس پرمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں ایکشلی یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ ہمیں ریزن دیں کہ آپ اپنی کنٹری سے لانگ ٹرم ویزا یا لانگ ٹرم ریزنس پرمیٹ کیوں نہیں اپلائے کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کریں گے آپ لکھ کے دیجئے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ سینریو تھا پچھلے سال تک لیکن اس سال کے شروع میں امیگریشن رونز چینج ہو گئے ہیں تو اب یہ almost possible نہیں ہے کہ آپ شنگن ٹوریسٹ ویزا کو ہنگری میں آ کے کسی لانگ ٹرم ویزا یا ریزنس پرمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ان فیکٹ ہنگری کے ساتھ ساتھ اور بھی شنگن دون کنٹریز میں اہم طور پر یہ possible نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے شنگن ٹوریسٹ ویزا کو لانگ ٹرم ویزا یا ریزنس پرمیٹ میں کنورٹ کر سکیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو دو یا تین سال تک اس کنٹری میں رہنا پڑے گا اور آپ اس دوران وہاں سے اگر باہر جائیں گے تو جو آپ کا لانگ ٹرم ریزنس پرمیٹ کا پروسس شروع ہوا ہے وہ نل این وائد ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیا آپ کو پسند آئے گا میں جاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کر لیجئے thank you very much